رمضان مبارک رمضان کریم رمضان مبارک رمضان کریم اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم اللہم صلیت علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بعض حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر فرض ہیں یا ان کو ادا کرنا چاہیے مختلف روایات ملتی ہیں اس میں ایک میں یہ ملتا ہے ان البراہ ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعادت المریضی واتباع الجنازتی واتشمیت العاتسی وابرار المقسمی ونصر المظلومی وعجابت الدعی وافشاء السلامی فرمایا حکم دیا بلکہ کہ ہم بیمار کی عادت کریں جنازے کے ساتھ جائیں چھینک مارنے والے کی چھینک کا جواب دیں یعنی جب وہ چھینک میں الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کے کلمات دھرائے جائیں قسم کھانے والے کو اس کی قسم کے پورا کرنے مدد دیں مظلوم کی مدد کریں اور دعوت کے بلانے والے کی دعوت قبول کریں اور سلام کو رواج دیں ان ساری باتوں میں سے کچھ تو گزر چکی ہے یا ان کا ذکر ہو چکا ہے آج جو ہے وہ عادت اور تمارداری کے حوالے سے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک ایسی چیز ہے یہ ایک نیکی ہے خوبی ہے جو انسان میں ہوتی ہے جو انسان اس طرح سے کوشش کرتا ہے کہ اس کو اس میں بڑھے اور لوگوں کو جو ہے وہ اس سے ایک بیمار کی بھی جو ہے وہ اس کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے اور اس کو بھی آسانی پیدا ہوتی ہے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا آپ کہ جو شخص مریض کی عادت کرتا ہے اللہ تعالی کی رضا کی خاطر کسی بھائی سے ملنے جاتا ہے تو اللہ تعالی کا منادی صدا لگاتا ہے کہ تُو خوش رہے تیرا چلنا مبارک ہو جنت میں تیرا ٹھکانا ہو مطلب کہ اللہ تعالی کی رضا کی خاطر انسان اپنے بھائی سے ملنے جائے اس کی عادت کرنے جائے اس کا حال چال پوچھنے جائے تو یہ اللہ تعالی کی نگاہ میں بہت نیکی کا کام ہے کہ اگدائی فرمایا کہ ایک پکارنے والا دعا کرتا ہے یعنی فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ تو خوش رہے تیرا چلنا مبارک ہو اور جنت میں تیرا ٹھکانہ ہو تو یہاں تک اس کی اہمیت ہمیں بتائی ہے کہ اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم رواج دیں اور جو ہے وہ اس کو رواج دینے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس میں کوشش بھی کریں کہ ہم اس میں اعتمارداری کی جائے پھر آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعتمارداری کا طریقہ بھی بتا دیا فرمایا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی غلام تھا جو کہ آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھا وہ بیمار ہو گیا تو فَآتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تو آنزور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے يَعُودُهُ اِنْدَا رَأْسِهِ اور اس کے سرحانے تشریف فرما ہوئے اسلم اور اس کا حال احوال پوچھا اور اسے تبلیغ بھی کی اور اس کے باپ کی طرف دیکھا جو پاس ہی بیٹھا تھا اور اس باپ نے کہا کہ حضور کی بات مان لو چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا حضور خوش وہاں سے یہ کہتے ہیں واپس آئے کہ سب تعریفیں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں اس نے اس نوجوان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا تیمارداری میں بھی یہ خوبی تھی کہ اگلے کا بھلا ہو اگلے کو فائدہ پہنچے آپ بعض حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ آنزور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو آپ سرحانے تشریف رکھتے تھے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے بیمار کو جو ہے خوصلہ دے لاتے تھے اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ کلام فرماتے تھے باتیں کرتے تھے ایک اور یہاں پر بیماروں کے حوالے سے بھی آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تحریک فرمائی ان کو بھی سمجھایا کہ آپ نے فرمایا کہ بیمار کو جو ہے وہ فرمایا کہ عیادت کے لیے میرے ہاں آنزور تشریف لائے امعالا بیان کرتی ہیں کہ آنزور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے اور میری تسلی بھی کی اور فرمایا کہ امعالا بیماری کا ایک پہلو خوشکن بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مرض کی وجہ سے ایک مسلمان کی خطائیں اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ سونے اور چاندی کا محل کو جہل دور کر دیتی ہے تو یہ آپ نے آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عداب بھی سکھائے ہیں کہ جب کسی کی تیمارداری کے لیے جاؤ تو چونکہ وہ بیچارہ بیماری کی وجہ سے اس کا مو کا مدہ بھی خراب ہوگا وہ پریشان حال بھی ہوگا تو اس کو موٹیویٹ کرو ایسی باتیں اس سے کرو جس سے اس کا دل بہل جائے اس کو حوصلہ ہو وہ خوش ہو تو کتنی پیاری بات بیان فرمائی ایک بیماری بیمار کو جائے کہا کہ پریشان مت ہو بیماری تو آنے جانے والی بات ہے لیکن مومن کو جب بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی اس کو نیکی انتا فرماتا ہے اس کے ذریعے بھی اس کے گناہ بخش دیتا ہے پھر آپ نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے اور فرمایا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے کسی رشتدار کی آیت کے لیے آئے تو تو آپ نے اپنا دائیں ہاتھ اس کے سر پر پھیڑتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم ربن ناسی اے میرے اللہ جو لوگوں کا رب ہے ازہ بالبعصہ اس بیماری کو دور کر دے اشفی انتشافی اسے شفا دے کہ تُو ہی شفا دینے والا ہے لا شفاء الا شفاء کہ تیری شفاء کے سوا کوئی اور شفاء نہیں ہے شفاءن لا يغادر اے خدا تُو ایسی شفاء دے جو بیماری کا کچھ بھی اثر نہ چھوڑے اب یہ کتنی کامل دعا ہے کتنی مکمل دعا ہے جو ہے وہ قرآن کریم میں فرمایا کہ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی شفاء دیتا ہے اور اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی انتشافی اس کا جو صفت شافی ہے شفاء دینے والا ہے اس کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اے خدا تیری شفاء کے سوا اور کوئی شفاء نہیں اور شفاء ایسی نہ دے کہ بیماری واپس آجائے ایسی شفاء دے جو کہ پھر بیماری کا کوئی اثر بھی پیچھے نہ چھوڑے تو یہ دعا آپ فرمایا کرتے تھے جب آپ عادت کے لیے جاتے تھے تو اس دعا کو ہمیں بھی یاد بھی کرنا چاہیے اس کو بیان بھی کرنا چاہیے اور اس کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس خلق کو بھی جو ہے وہ قائم کریں پتہ چلے کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے اگر جا نہیں سکتے تو کم از کم ان کا حال پوچھنے کے لیے اس کو کال کر لیں یا اگر جا سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے جائیں کوئی پھل وغیرہ انسان لے جائے کوئی اس سے جا کے پیار محبت کی باتیں کریں جس سے اس کا حوصلہ بنے بارال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حصوے پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وعلیٰ علیہ محمد افضل صلواتک و بارک وسلم انکا حمید مجید